موسیقی الہمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین استفاہم آباد اللہ تعالی نے حضرتِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جن افراد کو چنا تھا ان میں ایک حضرتِ امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور امار رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی کہ ہر نماز کے آخر پہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعا مانگے ہیں اس کے آغاس میں اللہ کی دو عظیم صفات پیان کی گئیں اور سکھایا گیا جتنی بھی اشیاء ارادِ افعال انسانوں کی نظر سے یا کل مخلوق کی نظر سے پہوشیدہ ہیں سب کچھ تیرے علم میں ہے وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اور اے اللہ اپنی مخلوق پر جو تجھے قدرت حاصل ہے تو علم اور قدرت اللہ کی دو عظیم صفات کا واسطہ دیا گیا اور اللہ تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَلَحُ الْأَسْمَاءُ الْغُسْنَاءُ لوگوں جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ تمہارے پرردگار کے لیے ہیں ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں یہ سب تمہارے رب کے لیے ہیں اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تمہارے پرردگار کے سارے نام اچھے ہیں اور اشارت فرمایا ہے کہ فَدْرُوْهُ بِحَا اور اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے اور اس کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں جو علیم اور قدیر ہے علم اور قدرت ان دونوں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا گیا کسی آدمی کو گناہ سے توبہ کرنی ہے اور وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کا نام غفور ہے مغفرت فرمانے والے ہیں اللہ اس شان مغفرت کا واسطہ کسی کو رزق کے لیے دعا مانگنی ہے تو اللہ سے ارز کرتا ہے کہ اللہ آپ رزاک ہیں اپنی مخلوق کو رزق دیتے ہیں اور اللہ آپ کو آپ کے اس نام کا واسطہ اور کسی انسان کو اللہ سے علم چاہیے تو اللہ کے ان اسما کے ذریعے مانگتا ہے جو اس کے علم پر دلالت کرتے ہیں مثلا علیم خبیر تو کہا گیا اس طرح مانگو حضرت عمار رضی اللہ ہم کو سکھایا کہ نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق اللہ سب سے پہلی چیز تو یہ مانگتا ہوں کہ تجھے اپنی صفت علم اور صفت قدرت کا واسطہ ہے اہینی ما علمت الحیات خیر اللی اللہ مجھے دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میں کوئی خیر اور خوبی باقی ہے وَتَوَفَّنِي اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاتَ خَيْرَ اللِّي اور اللہ مجھے اس دن موت دے دے جس دن میری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اتنی اچھی دعا ہے ایسے تیرا جملے اس دعا میں آئے کہ اللہ زندگی اس دن تک قائم رہے جب تک کہ خیر ہے اچھائی ہے میرا وجود خیر میں لوگوں کے لیے خیر اور اپنے وجود اور لوگوں کے وجود کے علاوہ اس مخلوق میں جو بھی ہے ان سب کے لیے جانوروں اور پرندوں تک کے لیے اللہ اگر میں اچھا ہوں تو بس وہ ٹھیک ہے زندگی چلتی رہے اور اے رب جس دن خیر میری زندگی سے اٹھ جائے اس دن مجھے اپنے پاس بلا دے وَتَوَفَّنِ اِذَا قَانَةِ الْوَفَاتِ خَيْرَدْ لِي اور اللہ مجھے اس دن واپس بلا لے جس دن میرے لیے موت اچھی ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی موت کی مشروط تمنا کر سکتا ہے شرط لگا دی نا کہ اللہ جب تک میرے خیر ہے اور حدیث میں دونوں چیزیں آئیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت مانگنے سے منع فرماتے تھے اور یہ فرمایا کہ مت اللہ سے موت مانگو دیکھو مومن انسان کی زندگی میں اگر خیر ہے تو وہ بڑھ جائے گی اور اگر تمہاری زندگی میں اضافہ ہوگا تو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوگے لا يتمنن عاہدکم الموت تم میں سے کسی شخص کو نہیں شئیے کہ وہ موت کی تمنا کرے وَإِنْكَانَ لَا بُدَّ مِنْهُ اور اگر اسے سمجھ میں آئے کہ اب مر جانا ہی بہتر ہے تو اللہ سے یہ ارز کرے پھر یہی دعا پڑی کہ اللہ محینی مَا قَانَةِ الْحَيَاتُ خَيْرَ اللِّ اللہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی میں خیر اور خوبی باقی ہے وَتَوَفَّنِي اِذَا قَانَةِ الْوَفَاتُ خَيْرَ اللِّ اور اللہ جس دن موت اچھی ہے بس اس دن موت دے اس پہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عمل کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور ان کے خادم کہتے ہیں کہ وہ آخری حج سے جب واپس گئے تو اپنے خیمے میں تنہا لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور میں سن رہا تھا وہ کیا بات خدا سے کہہ رہے ہیں اور مرمومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم مقصرت رعیتی اللہ بہت لوگ میری حکومت میں پھیل گئے داخل ہو گئے اور اے پرردگار زمین بھی بہت فتح ہو گئی اور اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے قبل اس کے کہ میں اپنی رعایہ میں سے کسی بھی فرد کا حق ضائع کر دوں یا اللہ میں کسی کے ساتھ محبت میں اتنا منسلک ہو جاؤں کہ اسے حد سے بڑھ کر کوئی چیز دے دوں اللہ اس افرات اور تفرید سے بچا کر مجھے اپنے پاس بلا لے تو میں سمجھ گیا کہ میرے المومنین اب ہم میں نہیں رہیں گے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی اور نے کہا ہے میرے پرردگار بہت زندگی گزار لی اور اب تیرے پاس آ جاؤں یہ اچھا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ان کے عیادت کے لیے آئے تھے انہوں نے انہیں یاد دل آیا کہ آپ کو پتا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے تو انہوں نے کہا میں کیا کروں مسیبتوں میں پڑ گیا ہوں اور بہت بڑی مسیبت آ گئی ابن حجر رحمت اللہ نے اپنے استاد سے یہ تشریع نکل لی ہے اور انہیں کہا دیکھو اس سے بڑی مسیبت کیا ہوگی کہ مسیبت کے وقت تو موت مانگی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا ترستے تھے پیسے کو اور اب چالیس ہزار تو یہ میرے اس کمرے کے کونے میں پڑے ہیں اس سے زیادہ اب دنیا مجھ پہ کیا آئے گی تو میں کہتا ہوں اللہ بس اب اپنے پاس بلالے قبل اس کے کہ یہ مال زیادہ ہو جائے آزمائش میں پڑ جائیں یہ مراد سعاد رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا انہیں تیر لگ گیا تھا اور جب وہ غالباً فتح مکہ کا موقع تھا یا حج کا موقع بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حرم شریف میں نماز کے لیے تشریف گاوری ہو رہی تھی راستے میں تھے اور صبح کی نماز میں آپ نے دیکھا کہ سعاد رضی اللہ ان کے خیمے سے خون بہ رہا ہے تو آپ پلٹے نماز سے اور کہا سعاد کو کیا ہو گیا ہے لوگوں نے کہا کہ ان کے جسم سے جہاں پر تیر لگا تھا ران میں وہ زخم کھل گیا ہے اور ران سے مسلسل خون بہے چلا جا رہا ہے تو آپ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سعاد رضی اللہ نے بہت تفصیل سے باتیں کی ان میں سے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول اب میں چلوں تو آپ نے میں نہیں سعاد ایسے نہیں کہا کرتے یہ کہو اور پھر یہی دعا سکھائی کہ اللہ جب تک زندگی اچھی ہے زندہ رہوں اور جب موت اچھی ہے اس وقت موت دے دے اور کہا سعاد تمہیں پتا نہیں ہے اللہ ایک قوم کو تمہارے ذریعے زمین میں مٹی میں ملائے گا اور لوگوں کو عزت دے گا تمہارے ذریعے چنانچہ استعاد رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا اور بہت واقعات ملیں گی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جب تک خیر ہے زندہ رکھ اور جب اللہ زندگی میں خیر باقی نہ رہے تو بس اٹھا لیں تعون کی وبا پھیلی اور بڑے بڑے لوگ اس میں شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد میں واضح طور پر جو کمی آئی ہے یہ امواس کا تعون تھا عزتمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور عزتمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اس تعون سے اور ابو ویدہ بالجرہ ان کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکے جب سنا کہ فلان کا بھی انتقال فلان بھی چلے گئے مواز بن جبل بھی چلے گئے اور عزتمر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے تو عزتمر رضی اللہ عنہ شدید پریشان ہوئے کہ اب میں قیادت پوج کی کس کو دوں خالد کو تو خود اٹا چکے تھے رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑی چیز تھی جو پیش آئی دس ہزار سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ چند دنوں میں دیکھتے دیکھتے تا ان کی نظر ہو گئے عابس غفاری رضی اللہ عنہ بچنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے ایک دن دعا مانگی اور انہوں نے کہا اللہ سے نہیں بلکہ تعون سے برائے راست کہا بیماری سے کہ مجھے پکڑ لے تعون آجا اب اللہ کے پاس چلیں لوگوں نے منع کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے عابس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے موت کی تمنہ سے انہوں نے کہا مجھے اچھی طرح پتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب چھے چیزیں میری امت میں واقع ہو جائیں اور پھر کوئی موت کو مانگے تو کوئی حرج نہیں اور تین چیزیں انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب میری امت میں بے وقوف لوگوں کو حکمرانی اور قیادت مل جائے ایک سے ایک بڑا اہمہ قادمی مملکت کا صدر وزیر آزم اور وزیر بن جائے فرمایا اگر یہ دور آ جائے نہ امت پہ تو اللہ سے موت کی تمنہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور دوسری چیز یہ فرمائی تھی کہ عوام جب شرطیں زیادہ لگانے لگیں میری امت میں جوہ پھیل جائے عوام کی حالت تباہ ہو جائے جوہ کا مال عام ہو جائے اوپر سے لے کے نیچے تک جوہ کھیلیں اور کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہ ہو کہ سارے جوہ کا مال اور جوہ یہ کیا کردار تمہارا کیا ہے ہر چیز میں اب جوہ لگنے لگا ہے کرکٹ میں جوہ اور پتہ نہیں کس کس چیز میں سنتے رہتے ہیں کہ اب کھیلوں میں بھی جوہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت میں جوہ عام ہو جائے نا تو پھر موت مانگنے میں کوئی حرج نہیں اور تیسری چیز ارشاد فرمائی تھی عابس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب انصاف بکنے لگے تو عابس موت مانگنے میں کوئی حرج نہیں تین بس انہوں نے باتیں کہیں اور پھر چپ ہو گئے اور غالباً عابس رضی اللہ عنہ کو تاؤن ہی میں شہادت نصیب ہوئی انصاف بکنے لگے اب ہمارے ملک میں اتنا انصاف رہ گیا ہے کہ جرم نہ مٹے اور مجرم کو منتخب کر کے اسے سزا دو جرم اپنی جگہ پہ قائم رہے رشوت قائم رہے کرپشن قائم رہے نشے کی اشیاء اور کاروبار اور تجارت قائم رہے اور اپنے ملکی مفادات کے تحت ان نشہ بیچنے والوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے پکڑ لیا جائے اور باقی نو اسی جرم کے مجرم ہیں انہیں چھوڑ دیں کہ پھر کبھی دیکھ لیں گے فیلحال تو اس ایک کو منتخب کر کے مجرم کو پکڑو جرم بھی قائم رہے مجرم بھی قائم رہے کسی ایک آدھ کو منتخب کر کے سزا دے دو اب ہمارے ہاں بس یہ انصاف رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عابس جب انصاف عدالتیں بکنے لگیں اور امت میں جوہ عام ہو جائے اور بے وقوف لوگ میری امت کی سربڑائی کو سبھال لیں پھر موت مانگنے میں کوئی حرج لیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا اثر زندگی کے اور شعبوں کے علاوہ جا کر سیدھا پڑے گا معاشیات پہ پیسے پہ اور لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی زندگی کی جب ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو پھر وہ تلخی میں آ جائے گا تلخی کی وجہ سے پھر وہ موت مانگے دے گا تو اجازت بھی کہ پھر موت کی تمنہ کر لیں اسی لیے دوسری روایت میں فرمایا کہ جس انسان کی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے امہ بموتن عاجلن کیا تو اللہ اسے جلدی موت دے دے گا تاکہ اس کی دل کی حسرتیں خدا پوری کر دے اور پھر یا اللہ اسے پیسہ دے دے گا کہ جو تم صحیح چیز چاہتے ہو اب کن ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں ان لوگوں کی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناو شروع کیا گنتے رہے اور آپ نے فرمایا وہ مومن انسان جس کا دل حسرتوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکا اسباب اور وسائل کی قلت کی وجہ سے حتیٰ کہ اس پہ موت آ گئی اور اس کا سینہ حسرتوں سے بھرا ہوا مٹی میں دفن کر دیا گیا فرمایا یہ شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بھی رہے گا اور اللہ اسے بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں لے جائے اس لیے شریعت بار بار لوٹتی ہے کہ لوگوں میں معیشت پیسہ ان کی تنخائیں ان کی عجرتیں لوگوں کا پیسہ بروقت ادا کرنا اس کی طرف توجہ دو ایک جگہ فرمایا مطل غنی ظلمن تم نے جس کے پیسے دینے ہے اگر تمہارے پاس ہیں اور تم اس میں تاخیر کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ اندھیرہ ہے قبر کا اندھیرہ اور قیامت کے دن کا اندھیرہ قبر اندھیری ہو جائے گی پیسے دینے ہیں صرف ایک دستخط کرنے ہیں اور دستخط کہتا ہے کل کر دوں گا آج دیں چلو کل لے آنا اس فائل کو ارے یار آپ دستخط کر جائیں شام تک اسے پیسے مل جائیں گے اس کی رات اچھی گزرے گی بغیر بوجھ کے گزرے گی وہ پلیننگ کر سکے گا یہ ہے ظلم کہ اس نے ایک رات بیچ میں ڈال دی قبر میں بھگتے گا اس رات کو کہ اللہ کی مخلوق پہ رزق تنگ کر دیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو بتاتے رہے اور ایک برتبہ ارشاد فرمایا مجھے انسانوں کا اس سے بڑا گناہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ جس کے رزق کے تم ذمہ دار ہونا اس تک تم پیسے نہ پہنچاؤ ماں کو پیسے دینے ہیں اور دن کو تنخواہ ملی رات کو گھر داخل ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ بیوی کو پیسے دیئے ماں کو پیسے دیئے سارے کام چھوڑ کے ان کو پیسے پہلے پہنچانے چاہیئے تھی ان کی ہزار ضرورتیں ہیں اور وہ ادھر کو دیکھتی ہیں کہ بیٹا آئے شوہر آئے بھائی آئے ماں کوئی اور ساری عورتیں ہمارے معاشرے میں عموماً گئے ہیں اور لوگ پیسہ ان ضرورت مندوں تک پہنچانے میں سستی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بڑا گناہ لوگوں کا معلوم نہیں ہے کہ وہ پیسہ جہاں پہنچنا چاہیے فوری طور پہ اس کو روک لیتے ہیں قیامت کی علامات میں سے آیا ہے آپ نے فرمایا میری امت میں مال ایسے بہے گا جسے پانی بہتا ہے اور پھر اپنے بھائی سے کہے گا کہ لو بھائی یہ ہیں پیسے وہ کہے گا بھائیہ کل لے آتے آپ تو مجھے شدید ضرورت تھی آج میری ضرورت پوری ہو گئی اب نہیں چاہیے اس کا مطلب ہے وہ صدقے سے محروم ہو گیا نیکی سے محروم ہو گیا اپنے بھائی کے ساتھ صلح رحمی سے محروم ہو گیا ایک آدمی کی ضروریات زندگی پوری کرنے سے محروم ہو گیا اتنی محرومیاں ہوئیں اور پیسہ بھی اس کے پاس اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر غور کریں اپنے طرز زندگی پر غور کریں ہم اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیوں تاخیر کرتے ہیں گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیوں تاخیر کرتے ہیں کرس کی ادائی کی ہے پیسے ہیں سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے اب تاخیر کس بات کی ایک لمحے کی تاخیر نہ کرے اور لوگوں تک ان کے حقوق پہنچائے ایسے نہ ہو کہ قبر میں اندھیرہ دیکھنا پڑ جائے اور پھر پریشانی ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جملہ سکھایا اور فرمایا مار ہوں مانگا کر اللہ سے سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد یہ جو دعائیں ہم قرآن کی پڑھتے ہیں اور ہم یاد نہیں کرتے اس لیے ان دعاؤں کو چنے کہ اس میں زندگی ہے اس میں اللہ قبول کر لے تو دونوں جہانوں کا فائدہ ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احجنی ما کانت الحیات خیر اللی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر